اس لئے ڈرانا دھمکانا میں نے کام نہیں ہے ہنمان جی نے سوچا کام بھی ہو جائے اور در بھی نہ لگے ایسا کام کرو کچھ ہنمان جی چھکے سے گئے کسی کو بتائی نہیں چلا اور بیت جی کے گھر کو جڑ سمیت اکھار لیا گھر والی دواخانہ دوائیاں سب کچھ بچے ساتھ نہیں گھر کوئی جڑ سے اکھار لیا اور ہاتھ کے اوپر رکھ کے جائے سری رام کہہ کے اڑ چلے کوئی بہانہ پیچھے چھوڑا ہی نہیں ہے کئی بیت جی جانے کے بعد کہہ دے میں دوا نہیں لیا کبھی کہہ دے رگڑنے والا نہیں لیا کبھی کہہ دے کان میں لگانے والا سٹیٹسکاپ نہیں لیا تو بات بگڑ جائیں گی نا اس لئے سارا بہانہ ساتھ لے چلو اب بیت جی کا گھر ہاتھ کے اوپر رکھ کے جب ہنمان جی اڑتے ہوئے جا رہے تھے نا مارگ میں ہوای مارگ خراب آ گیا جھٹکے لگے توڑے سے جھٹکے لگے تو ہاتھ ہیلا ہاتھ ہیلا تو گھر ہیلا گھر ہیلا تو گھر والی کی نیند کھول گئی کس کی سن رہے ہو بیت جی کی گھر والی کی نیند کھول گئی نیند کھول گئی انہوں نے بیت جی دیکھنا ایسا لگتا گھر ہیلا رہا ہے جیسے لگتا گھر چلنا ہو بیت جی نے کہا چک بولنا نہیں یہ وہی بندر گھر اٹھا کے لے جا رہا جس نے آگ لگائی تھی بول دیا تو پانی میں بھینک دے گا اور اب اٹھیک ہو جائے گا سارا کچھ اس لئے جہاں لے جاتا ہے لے جانے دو بید جی کا سارا گھر سمیت دوا کھانا بچے گھر والی رام جی کے آگے رکھ دیا یہ لو بھکان سارا بہانہ آپ کے سامنے آگیا بید جی نے تو نئی بات نکال لی دروانگری پروت سے سنجیونی بوٹی لاؤ سوریہ ادھے سے پہلے لاؤ رام جی کا ہنمان جلدی جاؤ چلتے چلتے ہنمان جی نے پوچھ لیا بید جی سنجیون بوٹی کیسی ہوگی رات کو ستاروں کی طرح چمکتی ہوئی ہنمان جی پہنچے جا کے دیکھا سارا پروت چمک رہا ہے کونسی لے جاؤں کونسی چھوڑوں ہنمان جی نے کہا بہانہ چھوڑو سارا پروت اکھاڑ لے چھوڑو جو بید جی کو پسند آئے گی رکھ لیں گے باقی چھوڑ دیں گے آج انہیں ہنمان جی سے کہا پل بنانے کے لئے پتھر لاؤ ہنمان جی نے سوچا چھوٹے چھوٹے لے جاؤں گا کہیں گے دوبارہ آؤ ہنمان جی بڑے سارے پروت کے پاس گئے لگے جڑ سہی لانے پروت کو پروت کہتا ہے مہراج بالا جی مہراج کیا گھر رہے ہو کیوں مجھے گھر بھی گھر کر رہے ہو کہاں لے جا رہے ہو ہنمان جی نے کہا تجھے رام جی کی سیوہ میں لے جا رہا ہوں تیرے چھوٹے چھوٹے پتھر کے اوپر رام رام لکھا جائے گا اس سے پل بنے گا اس کے اوپر رام جی چنن رکھیں گے تیری زندگی سمر جائے گی جہاں آج رام جی کی سیوہ میں کام آ جا پروت نے کہا لے چلو ہنمان جی پروت کو اٹھا کے لائے جو اس نے رام کہتے ہوئے جیسے ہی پروت کو سمدر کے کنارے پر تٹ پر لے کر پہنچنے ہی والے تھے کی بندروں نے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا پل بن کے تیار ہو گیا پتھر لانے بند کر دوں اب ہنمان جی کیا کریں پروت کو وائدہ کر کے لے آئے تیرے کو رام جی کی سیوہ میں لیا جائے گا بندروں نے کہہ دیا پل بن گیا ہنمان جی اداس ہو گئے اور رام جی کے پاس گئے پڑام کر کے کہتے ہیں مہراج آج ایک دھرم سنگٹ ہو گیا پتھر کو وائدہ کر کے پروت کو وائدہ کر کے آیا ہوں کی رام جی کی سیوہ میں کام لیا جائے گا اور بندر کہتے ہیں کہ پل من کے تیار ہو گیا اب میں کیا کروں یہ پروت کیا بولے گا رام جی کے سیوق جھوٹ بولتی ہے رام جی نے کہاں مان میں مریادہ پرشوتم پتر میں اس جنم میں تنک بھی ادھر سے ادھر ہو نہیں سکتا تم اس پروت سے کہہ دو وعدہ کر کے آئے ہونا کہ رام جی تیرے اوپر چرن رکھیں گے اس پروت سے کہہ دو انتجار کریں اس یگ میں میں مریادہ پرشوتم ہوں اگلے یگ میں جب میں آؤں گا تم کہہ کہ آئے ہو بھگوان چرن رکھیں گے میں اس پروت کو ہاتھ کے اوپر اٹھاؤں گا اگلے یگ میں ہاتھ کے اوپر ہی نہیں اٹھاؤں گا میں اس کو اپنا سوروپ دوں گا سوروپ ہی نہیں دوں گا میں اس کو اپنا نام دوں گا نام ہی نہیں دوں گا میں اس کی سٹمپویا کروں گا اور اسے کرواؤں گا اور دعاپر یگ میں یہ اپنا نام بھی انہی کے نام سے رکھوں گا میرا نام ہوگا گریراج دھران اور کلیوگ میں آنے والے سمیہ میں بھی میں اس کی پوجا اور کراؤں گا جیسے جیسے کلیوگ بڑھے گا ویسے ویسے اس پروت کی پوجا اور بڑھے گی وہ بھاکی شاہ لیگ دیری راج پروت جس کی آج ہم پوجا بھی کرتی ہیں پری کرما بھی کرتی ہیں سنیوک کی بات کہیے ناران گرناج دھرن بھگان کی گوگردن بھگان کی سرچہ سے آگے شنبھاگوات مہم پرانی سنگ آتا ہے کہ یہ ایک بار کی چرچہ بھگان سری کرشن کے پتا کا نام نند بابا نند بابا تیرتھ میں نواز کرتے تھے دنیا والوں نانان ایک بات اچھے سے سمجھ لینا تیرتھ میں واس ملے یہ بہت بڑی قسمت کی بات ہے تیرتھ میں واس ملے کے بعد تیرتھ کی مریادہ زیون میں بڑی رہے یہ اس سے بڑی قسمت کی بات ہے اکثر بیکتی تیرتھ میں جا کے مریادہ کو بھول جاتے ہیں تیرتھ میں جا کے سادھنا کرنے کی بجائے سویدہ کو خوجنے لگتے ہیں اچھی ہیسلیٹی کاملے جبکہ تیرتھ میں جا کے سادھنا کرنی چاہیے جتنا کست ملے گا اتنی سادھنا بڑے گی اور ہم بجائے کست کے اور گھر سے بھی جیادہ سویدہ دھوٹنے لگتے ہیں جیسا مل جائے تو ٹھیک نہ ملے تو مریادہ کا پالن کرو تیرتھ کی مریادہ کا پالن کرو نانان تو نند بابات نانان برناوان میں رہتے تھے نتی پرتی سوہ یمنا سلام کرتے تھے پہلے کے سمیں یہ گھڑی گھڑی آل نہیں ہوتے جی اتنے بج گئے اتنے بج گئے ستاروں کی چال سے راتری کے سمیں کا پتا چلتا تھا اور سوریہ کی دھوپ اور چھایاں سے دن کے سمیں پتا چلتا تھا کتنے بج گئے تو راتری کے نیتی کے انسار منو سمریتی میں مریادہ ایسا کہتی ہے سوریہت کے بعد تیرت کے جلکو اور ہرے پتے والے بریچ کو چھونا منا سبح چار بجے سے پہلے تیرت کے جلکو اور ہرے پتے والے بریچ کو چھونا منا ہے وشیش کسی توہار کے جیسے کہ کمبו میلے کا سنان ہو تو تیرت میں سنان کر سکتے ہیں یا پھر کبھی کبھی گرہن پر ہو تو تیرت میں سنان کر سکتے ہیں نئے تو نئے ایک بار کی جرچہ نند بابا وہ سمائے کا پتہ نہ چلا آکاش میں کچھ بادل تھے ستاروں کی چال سے سمائے کا پتہ نہ چلا اور رات پری کے تیسرے پہر میں مطلب چار بجے سے پہلے دو بجے کے بعد تیرت کے جل میں یمنہ جی نے سنان کرنے چاہے جب یمنہ جی نے سنان کرنے وہ گئے تو جل کے دیوتا ہے ورون دیب بھگوان کی پتہ ہیں تو کیا ہوا انہوں نے نند بابا کو بندی بنا لیا اور ورونوں لوگ میں لے گئے بندی بنا کے رکھنے گا دو چار دن تک تو پتہ نہ چلا بعد میں بھگوان سری کرشن کو پتہ چلا پتہ جی کہا ہے ڈھونٹے ڈھونٹے ورون لوگ میں پہنچے ورون دیوتا نے بھگوان سری کرشن کو بتایا کہ نند بابا نے یہاں پر اپراد کیا ہے بھگوان سری کرشن نے پتہ کی اور سے نند بابا کی اور سے شما مانگی پنے ایسا اپراد نہ کرنے کا وچن دیا اور نند بابا کو ورون لوگ سے چھوڑا کے لائے نانا ادھر شریبری جدھان میں بڑے آنند سے سبھی لوگ رہ رہے ہیں مطرہ کے راجہ کنس کو چنتا ہوئی میرا کال بڑا ہو گیا میرے کال سے کیسے بچا جائے کسی ایک سمجھدار بیقتی نے راجہ کنس کو بتایا مہراج شطروں کے گھر میں جا کے شطروں کو مارنا بہت مشکل ہے شطروں کو کسی بہانے سے اپنے گھر میں بھلاو اس کے بعد آپ جانو آپ کا کام جانے راجہ کنس کے بات سمجھ میں آگئے اور مت کا نگری میں یگی کا آیوجن کروایا یگی کے آیوجن میں مکہ آتیتھی کے روپ میں نانا انہوں نے سرکرشن اور بلرام جی کو بلانے کا نرنے کیا مکہ آتیتھی کو بلانے کے لیے کون بیقتی جائے کس کا کہنا مان کر کے مکہ آتیتھی یگی میں پدھارے انت میں نرنے ہوا کہ اکرور جی کرشن اور بلرام جی کو نمتن دینے جائے بلرام جی نے آنا ہے کرشن بھگوان نے آنا ہے اکرور جی کو کہا گیا ایک بار تو انہوں نے منع کر دیا میں نہیں جاؤں گا کرشن بلرام کو بلانے کیلئے کیونکہ کنس پاپی ہے پرانتشور سین جی نے سمجھایا کہ اکرور جی آپ کرشن بلرام کو بولا کے لاؤ کرشن وہ سوریہ ہیں جن کے آنے سے سب ہی بادل اپنے آپ ہٹ جائے گی اکرور جی نے کہہ دیا ماتھولا کے راجہ کنس یدی تم مجھے راج سینوں سے علم کرت ایک رتھ دوگے تو میں نمترن لے کر کے تمہارا جاؤں گا انہوں نے وہ رتھ دے دیا اور اکرور جی بھگوان سری کرشن اور بلرام کو لینے کے لیے ماتھولا نگری سے سردھام برندہ ون کی اور گئے مارگ میں بشار کرتے گئے آج میں بھگوان کے درشن کروں گا آج ایک انسان کو بھگوان کی پرکتی ہو جائے گی آج ایک جیواتما کو پرماتما کے درشن ہو جائے گی آج ایک پیاسے کو امرت کا کنڈ مل جائے گا آج ایک سادر کو اس کی منجل مل جائے گی جا کر کہ میں بھگوان کے چاہے وہ چھوٹے بچے ہیں رشتے میں میرے بھائی کے بیٹے میرے بھتی سے لگتے ہیں رشتے میں میں ان کا چاہ چاہ لگتا ہوں پر میں ان کے چرن چھوٹا وہ بھگوان ہے نا جب میں ان کے چرن چھوٹا میرے زندگی کے سب ہی پاپ دھول جائے گی ایسا بھی چار کرتے کرتے وہ آگے بڑھے جاسے آگے یمنا جی کے تٹ پر گئے گوپیاں جل بھرنے آئی ہوئی تھی کچھ جل بھر کے جا رہی تھی کچھ جل بھرنے آئی تھی کچھ جل بھر رہی تھی ایک کوپی ایسی تھی نارا جو جل کی گاغر لڑکا کر کے کنارے میں آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئی تھی اکرور جی نے کہا دیکھا ہے نا انپڑ گاؤں کی گوالن اسے یہ نہیں پتا بھگوان کے مندر میں دھیان نہیں کرتے ہیں بھگوان کے دھام میں جا کے آنکھیں بند نہیں کرتے ہیں ہم لوگ کبھی کبھی نادانی کر بیٹھتے ہیں کہتے بھگوان کے درشن کرنے جا رہے ہیں جس سے پہاڑی ماتا دھام بھگوان گلاب گری جی کی دھام ہم درشن کرنے جا رہے ہیں دور سے چل کے آتے ہیں پہاڑ کی سیڑھیاں چڑھتے ہیں ماں کے سامنے پہنچتے ہیں پڑام کرتے ہیں اور پڑام کر کے کیا کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں نادان درشن کرنے آئے ہو تو آنکھیں کھول کے کرو آنکھیں بند کیوں گر رہے ہو آنکھیں بند تو تب کرنا جب دور ہو جاؤگے پر بات سمجھ میں نہیں آتے پھر بھی جا کے پڑام کر کے آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں دوش ہمارا ہے یہ ہماری پاپی آنکھیں ہیں نا یہ بھگوان کو دیکھ نہیں سکتے ہیں ایک منٹ سے زیادہ یہ کھلی نہیں رہ سکتے کتنی کوشش کر لینا یہ پھر اپنے آپ بند ہو جائیں گے کیوں کیونکہ ناران بھگوان نے انسان کو اوچھی گردن کر کے ایک بھیجا ہے جتنے بھی دنیا میں جیو جنتو ہے نا چھوٹے سے لے کے بڑے تک نظر دھڑا کے دیکھ لینا انسان کے سوائے کسی بھی گردن سیدھی نہیں ہے سبھی کی جھکی ہوئی ہے کیوں کیونکہ سبھی کو بھگوان نے ہومورک دیا تھا جب اس دنیا میں بھیجانا جاؤ میرا بھجن کرنا کسی نے بھی کہنا نہیں مانا جب بھگوان کے پاس گئے تو سنکوچ کے قارن گردن چھو گئی ایک انسان ایسا ہے جو گرو کے ساتھ گردن اوچے کیے ہوئے ہیں اور ناران پھر یہ دی ہومورک نہیں کروگے تو بھگوان کو کیا مدی خاؤگی آنکھیں بند ہو جائیں گے آنکھیں جھک جائیں گے کلاس میں کون سا بچہ گردن پوچھی کر کے آنکھیں کھول کے کھڑا ہوتا ہے جس نے ہومورک پورا کیا ہوتا ہے جس نے نہیں کیا ہوتا یا تو نجر بچائے گا یا گردن جھکائے گا اس لئے ناران بھگوان کے مندر میں کبھی بھی جانا آنکھیں کھول کے بھگوان کے درشن کرنا بند کر کے دھیان کب کرنا جب دور اٹ جاؤ اکرور جی نے اس گوپی کو کاری گوپی یہاں بھگوان نیتلی بیرازتی ہیں کیوں آنکھیں بند کر کے دھیان کر رہی ہو گوپی نے کمہانو ہاؤ میں آنکھیں بند کر کے بھگوان کے آنے کا دھیان نہیں کر رہی ہوں میں آنکھیں بند کر کے بھگوان کو جانے کا دھیان کر رہی ہوں تھوڑی دیر دور چلے جاؤ تھوڑی دیر ہٹ جاؤ میرے آنکھوں سے دور ہٹ جاؤ میں کیا کروں وہ ایک سیکنڈ کے لیے تو مجھے نہیں چھوٹے جب میں گھر میں بھوجن مناتی ہوں تو میرے کندے پکڑ لیتی ہے گائیں کا دودھ دونے جاتی ہوں تو ہاتھ پکڑ لیتی ہیں میں گاغر پانی کی بھرنے آئی وہ دیکھو وہ دیکھو کنیہ نے میری گاغر اٹھا کے ماں لڑکا دی اور کہتے ہیں میرے ساتھ گیند کھیر میں کہہ رہیوں تھوڑی دیر دور ہٹ جاؤ کرشن ید یہ دنیا داری جی ہے نا تو ویہوار کر لینے ہو اکروڑ جی کی سمجھ میں بات آئی اوہ گاؤں کی انپڑ گوپیوں کے اتنے نزدیک ہیں بھگوان ایک سیکنڈ بھی دور نہیں ہوتے اکروڑ جی نے سوچا یدی اتنے نزدیک بھگوان ہیں تو میں یہاں سے مچھرانگری کیسے لے جا پاؤں گا کہیں لے گیا اور ان کے پران چلے گئے تو ناران اتنا ویچار کرتے کرتے انہوں نے کسی سے پوشا یہ بتا دو نند بابا کا گھر کہاں ہے انہوں نے کہا سیدھے چلے جاؤ جس گھر کی دیواریں سری کرشن کرشن بھوٹی ہوں گی وہ گھر نند بابا کا گھر ہوگا اکروڑ جی وہاں گئے وہاں جا کر کے نند یہ شودہ سے ملن ہوا آسندیا ارگ دیا بیٹھایا جلپان کرایا کچھل سے پوشی تھوڑی دیر کے بعد اکروڑ جی پوشنے لگے کرشن بھوٹی ہوں گیا نند یہ شودہ نے کہا جا گوہ دھولی کا سمائے ہو گیا پس ابھی ابھی آتے ہوں گے گائیوں کے پیشے اتنا شبد کہی رہے تھے کہ کرشن بھوٹی ہوں گے نند بابا کی ڈوڑی میں پاؤں رکھا پیلانی دنبر کالی کمریا لہراتے ہوئے فیٹ میں کسی ہوئی بانسوری کالے کالے گھنگرالے کیش گائیوں کے پاؤں سے نکلتے ہوئے دھول کے کن ایسے چمک رہے ہیں جیسے ہیرے کی کن جب اچھلتے ہوئے سرکھرشن آئے بلدام آئے ہیں تو نند بابا اور یہ شودہ جی نے کنیہ سے بولا کنیہ کرشن چرن چھوو بیٹا یہ تمہارے چاچا آئے ہیں چاچا سنتے ہیں تو کرشن بلدام نے داؤن کر کے اکرور جی کے چند چھوے اکرور جی نے کرشن بلدام کو جب پہلی بار آنکھیں کھول کے جیوہر کے دیکھا تو جڑ ہو گئے پتھار ہو گئے پلک جھپکنا بند کر گئے ناران جب سرکھرشن نے چند چھوے تو ان کی جڑتا ٹوٹی اور انہوں نے دیکھا کنیہ پڑام کر رہی ہے ہڑ بڑا گئے ارے پڑام تو مجھے بھگوان کو کرنا چاہیے تھا یہ مجھے پڑام کر رہے ہیں ناران اتنے میں تو اکرور جی نے دونوں بالکوں کو اپنی باہوں میں سمیٹھ کر کے ہردے سے لگا لیا اور منی من بیچار کرنے لگے بات تو ایک ہی ہے چینی دودھ میں ملے چاہ دودھ چینی میں ملے دونوں نے مل کے تو ایک ہی ہو جانا ہے میں پڑام کرتا تو بھگوان مجھے باہوں میں سمیٹھتے انہوں نے پڑام کیا تو میں نے باہوں میں سمیٹھا ناران اتنے میں تو کنیہ بلام جی چاہ 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 کرنے لگے یاد رکھنا ناران چاہ چاہ شبدے کیسا ہے چاہ چاہ ایک ایسا شبد ہے ناران بچہ جب بولتا ہے نا چاہ چاہ کو چاہ چاہ مو میں چاور کی ہے ایک مو میں خوشی آتی ہے ایک مٹھاس آتی ہے ناران آج کے یہ انگریجی رشتے نے سب رشتوں کو چکر بول برا دیا انکل اور آنٹی نے یہی نہیں سمجھانے دیا کہ واسطہ میں رشتہ پانچہ یہ ماما لگتے ہیں یہ ماسہ لگتے ہیں یہ فوپا لگتے ہیں یہ چاہ چاہ لگتے ہیں یہ تاؤجی لگتے ہیں لگتے کیا انکل اور آنٹی ستر برس کے بھی انکل اور پچاس برس کے بھی انکل ناران پہلے کے بچے جب اپنے چاہ 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 بولتی تھی نا تو چاہ چاہ کے من میں چاہ بھرتی تھی اور ایک بات دعوے کے ساتھ بتا دوں پہلے کے جمانے میں پتا سے زیادہ پیار بچوں کو چاہ چاہ کرتے تھے زیادہ لڑ دولار چاہ چاہ کرتے تھے ناران یہ بات ایک الگ ہے کہ چاہ چاہ جب شادی ہو جائے بعد میں رام رام بھی بند ہو جائے یہ ایک الگ بات ہے ناران پر پہلے شادی سے پہلے پتا سے زیادہ بچوں کو چاہ چاہ لڑ دولار کرتے تھے آج کنیہ سرکرشن چاہ 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 شبد جب بولنے لگے اکرور جی کے من میں چہہ بھر گئی اتنے میں یہ شودہ میا مکھن مصری لے کے آئی سرکرشن اللہ اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی اور اکرور جی سے کہتے ہیں اکرور جی گیارہ برس کہ میرے بالک ہو گئے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ تک کچھ نہیں کھایا میرے ہاتھوں سے کھاتے ہیں انہیں کھانا ہی نہیں آتا اکرور جی نے کہا اتنا لان اتنا پیال کیسے لے جا پاؤں گا اتنے میں تو اکرور جی نے کہہ دیا نندرائی جی یہ شودہ جی کرشن بل نام کو مکھے اتیچی کے روپ میں لینے کے لیے مہارک کنس نے میرے کو بھیجا ہے نانان کرشن والبرلہم کے من میں توت سا بھر گیا ماما نے بلائیا ماما کے گھر جائیں گے ماما نے بلائیا ماما کے گھر جائیں گے پرنت ناران یشونا بہیا نے کہا کرشن یہ تمہارے وہ ماما نہیں ہے یہ تمہارے شطرتہ رکھتی ہے اس لئے تم من میں یہ اچھا چھوڑ دو کہ میں نے ماما کے گھر جانا ہے کنیا نے نرنے کر لیا نہیں مجھے ماما کے گھر جانا ہے مجھے ماما کی بھر جانا ہے رات آگے کی اور بڑھنے لگی مما کو اس بات کی چنتہ تھی روز صبح تو سری کرشن اپنے آپ جگ جاتے تھے مئیہ جگاتی تھی آج اپنے آپ جگ گئے مئیہ مجھے تیار کر دو میں نے ماما کی بھر جانا ہے نارن مئیہ یہ شودہ نے تیار نہیں کیا اتنے میں تو نند بابا آگے اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ شودہ کرشن بلدام کو تیار کر دو ماراج کنس کیا مطورہ نگری میں جانا ہے مئیہ یہ شودہ نے تیار کر دیا اور نارن بڑی کارونک بدائی ہے مئیہ یہ شودہ نے جو کرشن اور بلدام جی کو شدہ مرندہ بند سے لی جا یاد رکھنا نارن ماں پیٹا کے دو سنتان ہوتی ہے ایک بیٹی اور ایک پتر جب سے بیٹی جنم لیتی ہے تب سے بیٹی کو بھی پتا اور ماں پیٹا کو بھی پتا ہے کہ یہ دھن پر آیا ہے پھر بھی بیٹی کو بیدہ کرتے ہوئے دھرکی آکاش دونوں ہل جاتی ہے پر نارن اُس دن جگہ نہیں بچ دی جس دن بیٹا یہ کہہ دے جا رہا ہے نارن یہ شد سہن اور سننے والے نہیں نہ جانے کن کاروک سمیہ کے ویش میں سری کرشن کو مدھرہ نگری سے بیدہ لینی پڑے جس پرسنگ کو نارن وستان سے نہیں شکشمتہ سے کہتے ہوئے آگے کی اور بڑے گے مگوان سری کرشن نے شیدہ مرندہ بن سے بیدائی لی اور یہی سوچ کر کے کوئی مجھے یہ نہ پوچھ لے کہ واپس لوٹ کے کب آؤ دے سری کرشن سب پریقشاں میں پاس ہو گئے پر جیسے رد کے اوپر بیٹھے سامنے سے گوپیوں نے کہہ دیا کرشن تمہاری آتنا منگل میں ہے پر اتنا بتا دو کہ واپس کب آؤ سری کرشن نے کہا بس یہی نہیں چاہتا تھا کوئی پوچھے اب تک تو بریج رو رہا تھا اب کنیہ کا کنٹ بھر گیا اور کنیہ نے ایک مایہ حیلائی اور گوپیوں سے کہہ دیا کہ برسوں میں اور انہوں نے کنٹ بھرے ہونے کے کارن سن لیا پر سو نانگوپی نے کہہ دیا کنیہ منگل میں یاترہ ہو تمہاری منگل میں یاترہ ہو سری کرشن بلرام گوپالک سہید نند بابا کے ساتھ ماں سے بدا ہوئے یمنہ جی کے ترد پر آئے واللہ سمپردائے کے لوگ ایسا کہتے ہیں سری کرشن بلرام جی نے اکرور جی کے ساتھ گوپالکوں کے ساتھ جمنہ جی میں سنان کیا اپنے واسکت تو روپ کو وہیں چھوڑ دیا اور چھایاں کے روپ میں آگے گئے کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کنیہ جب سنان کر کے باہر آئے تو بلرام جی نے کہہ دیا کنیہ یہ چھوٹی چھوٹے بانس کی پوری یہ کھلونے سے کام نہیں چلے گا کنیہ ان کھلونوں سے بریج کے گوپ گوپیاں بریج کے گوپالک اور گئیاں انہوں نے تو تمہارا کہنا مان لیا اب آگے تو بڑے بڑے بانس اٹھانے پڑیں گے اس لئے اس کھلونوں کو چھوڑ دو بچہ بچہ تب ہی تک رہتا ہے جب تک ماں پیتہ کے پاس ہوتا ہے ماں پیتہ چھوٹے کھلونے چھوٹے اور بچہ بڑا اڑھتا کنیہ نے بانسلوی کو دھروار کے روپ میں یمناجی کے اندر چھوڑ دیا اور آگے گئے جیسے ناران مطورانگری میں گئے مہراج کنس نے سرکوشت اور بلدام کے رکنے کی بیوستہ بہت اچھی کی ہوئی تھی کنیہ بلدام جی سے کہتے ہیں داؤ دادا آپ تو کہتے تھے کہ کنس ماما شترو ہیں وہ ہمارے سے دویش رکھتی ہیں یہ دیکھو رکنے کی بیوستہ کتنی اچھی کی ہے بلدام جی مسکر آکے دھیرے سے کنیہ کو کہتے ہیں کہ کانا کسی کی اچھی رکنے کی بیوستہ کو دیکھ کر کے یہ مت سمجھ لینا اس نے شتروٹا چھوڑ دی ہے کنیہ چمکنے والی پرتیک پیلی وستو سونا نہیں ہوتی جو زیادہ چمکے تو سمجھ لینا اس میں کوئی نہ کوئی شنکہ ہے یہ جو زیادہ تمہاری سیوہ چاکری کی جا رہی ہے اس کا مطلب سمجھ لو کوئی نہ کوئی کارن ہے اس کے پیشے سرکرشن کو بلدام جی نے سمجھایا تھوڑی دیر کے بعد سرکرشن کی مطر مانڈلی نکھا کنیہ گاؤں چھوڑ کر کے شہر میں پہلی بار آئے ہیں شہر کے بجار دکھا کے لاؤ سرکرشن مطر مانڈلی کے ساتھ مطرہ نگری کے بجار میں جیسے ہی گھومنے کے لیے گئے سب سے پہلے مطرہ نگری کے مہراج کنس کے وصل دھولائی کر کے ایک دھوڑی آ رہی تھے وستر کا گھٹھڑ لیے ہوئے تھے کنیہ نے ان سے بولا کون ہو تم دھوڑی تھوڑا ٹیڑا ٹیڑا بولا کنیہ نے کہا بول کیا ہے تیرے پاس جو ہے تو ہمیں دے دے دھوڑی نے کہہ دیا تم کیا جانو گاؤں کے گوالے راجہ کے وستر کی کیا قیمت ہوتی ہے بھگوان سرکرشن نے کہہ دیا دھوڑی بھئی آ تیرے کہنے سے پچھلی بار میرا گھر بھی گھڑا تھا پچھلے جنب میں تریتا یگ میں اب کی بار کہنا مان نہیں تو تیرے سے دو دو ہاتھ پہلے کروں گا بل رام جی نے کہہ دیا کنیہ پچھلے یگ میں تریتا یگ میں آپ بڑے تھے میں چھوٹا تھا رام بڑے تھے لکشمن چھوٹے تھے اب کی بار لکشمن بل رام بن کی آئے ہے میں بڑا ہوں تم چھوٹے ہو تمہیں دو دو ہاتھ کرنے کی جو یہ کام تمہیں گھر دوں گا اور بل رام جی نے ہلکی نوک سے دھوڑی کے وستر کا گھٹھڑ پھارا اور سارے نیچے گر آ جائے سارے نیچے گر آ دیئے اور بھگوان سرے کرشنہ نے کہا اٹھا اور پہن لو چھوٹے چھوٹے بچوں نے راجہ کے وستر اٹھا لیئے کسی نے تو راجہ کا پکڑ لیا کوٹ کوٹ پکڑا سر سے لے کے پاؤں تک ایک ہی آ گیا جس کو آج کی مہلائیں کہتے ہیں ون پیس ناران آج کا نیا فیشن ہے ناران دوسرا وستر کسی نے اٹھایا پائی جاما ناران اوپر سے پکڑا نیچے تک کھلا کسی کو آ گیا ایک ہی پورا اب میں کیا کہوں ناران آج کے فیشن کسی نے اٹھایا ناران رامان کا دوپٹا اوڑا اور ایک ہی لپیٹ لیا کنیہ نے کہا جلدی کرو جلدی کرو بہت سمجھ نہیں آگے بڑھو ناران پہن کر تو نئے نئے راجہ کے وستر آگے بڑھے جیسے آگے بڑھے ملکوب جا بھگوان سری کرشن کو پڑام کیا مہاراج متورہ کے نگری کی راجہ کلس کیلئی چندن بھسکے جا رہے تھی اور کہتے ہیں کرشن آج تک دنیا کی سیوا کی ایک بار میرے ہاتھوں سے اپنے ماتھیے پر چندن لگوالو بھگوان نے کا لگاؤ اوبر اتنا بڑا تھا کنیہ کے مستق تک نہ پہنچ پائی کنیہ نے اپنے انگوٹے سے اس کو جا کے تھوڑی کا سپرش کیا سپرش کرتے ہیں سندر یوتی کے روپ میں وہ بدل گئی کنیہ کو چندن لگایا بھگوان آگے چلے جب آگے چلے ماتھنا نگری کے ویپاریوں نے بھگوان سری کرشن کا پان سپاری دے کر کے سواغت کیا سری کرشن کہتے ہیں بلرام جی سے بلرام جی آپ تو کہتے ہو ماتھنا نگری والے دوست ہیں یہ پہنچانتے نہیں ہیں یہ دیکھو نا انہوں نے پان سپاری دے کے ہمارا سواغت کیا اس کا مطلب یہ ہمیں پہنچانتے ہیں یہ ہمیں پہنچانتے ہیں بلرام جی نے مسکر آ کے کہہ دیا کنیہ یہ بنیے ہیں بنیے سارے ویپاری برا تو نہیں مانو ہے نارا ایک بات بتا جو بلرام جی نے کہہ دیا کنیہ یہ سارے ویپاری بنیہ ہیں بنیہ اور بنیہ میں باون گدھی ہوتی ہیں ان کو اچھی سے پتا ہے آنے والا کل کس کا ہے اس لئے آنے والے کل کو پہنچانتے ہوئے یہ آج پہلے آپ سے پہنچان منا رہے ہیں رام رام جی کر کے اس لئے آپ کو پان سپاری دے کے آپ کا سواغت کر رہے ہیں پہلے پہلے نارا نیتی ایسا کہتی ہے لکشمی جی کے دو ہاتھ ہوتے ہیں دو ہاتھ ایک ہاتھ ساری دنیا پہ اور ایک ہاتھ کیول بنیہ پہ ہوتا ہے اتنی کرپہ ہوتی ہے ان کے اوپر تب ہی تو یہ سارا شتر چھائیں آپ دیکھ رہے ہیں تب ہی تو یہ سارا تام جہاب آپ دیکھ رہے ہیں تب ہی تو یہ ساری جتنی بھی آج بڑی بڑی کتھائیں ہوتی ہیں ان میں آپ سبھی کا سہیوگ ہوتا ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں بنیوں کا تو سہیوگ ہوتا ہے اور کرتے ہی آ رہے ہیں آپ کے اسی گاؤں میں ایک شخص ایسے ہے جو بنیا تو نہیں ہے ناران کہیں انہوں نے ایسی قطعہ کو بھی مات بھی ہوئی ہے میں نے میرے جیون میں آنکھوں سے دیکھا کہو تو نام بتا دوں نام بتانے میں پنیا تو کم ہو جاتا ہے پر نام بتانے سے پروت سہن ملتا ہے ناران نام بتانے سے آگے بڑھنے کی ہمت ملتی ہے اور ناران شاباسی دینے سے پیٹ تھپ تھپ تھپانے سے چلنے میں طاقت ملتی ہے یاد رکھ لینا ناران ایسی جیت بھی کسی کام کی نہیں جس پر پیٹ تھپ تھپ تھپانے والا کوئی نہ ہو اور ایسی ہار بھی کامیابی کی نشانی ہے جب پیٹ تھپ 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 آ دی جائے تو کوئی بار تھی اب ہارات اگلی بار جی جاتا آگے بڑھنے ہم تمہارے ساتھ اس لیے ناران پیٹ تھپ 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 آئی جاتی میں آج آپ کوئی کامیابی کی پہچان بتا رہی نہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کے اوپر سبھی کے اوپر لکشمی جی کی کرپا ہے پر ناران میں کہنے میں کوئی اتی شکری نہیں کروں گی کہنا ہی شاہیے آج ہمارے بیچ میں ایسے شکش بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے سنسکاروں کو نہیں میں یہ کہہ دوں گے جی کہ بابا گلاب گر جی کی اننی کرپا ہے ان کے جنہوں نے آپ نے تو آ کر کے اپنے پہتری گاؤں میں یہ قطہ کرائی وہ ایسے شکش ہیں جنہوں نے یہاں سے جوت جلائی اور دواری کا پری جا کر کے رکھی وہاں جا کے آیوجن میں آگے کھڑے ہوئی وہاں سے مشال ہاتھ میں لی اور میں نے ان کے کان میں ایک بات کہی تھی اور اب مجھے نام لینا پڑے گا اب مجھے نام لینا پڑے گا کیونکہ دواری بار تک ماں کتھا تھی دو تک کتھا تین کو یگ شاید سمیں یہی رہا ہوگا گلتی تو نہیں کر سکتی پھر بھی بھگوان کی جو عشا ناران تب میں نے اس سمیں عجید سنگھ کے کان میں ایک بات کہی تھی عجید سنگھ پہلی میٹنگ آپ کے گھر میں ہوئی تھی اور آپ نے ایسی مشال جلائی ایسی مشال جلائی ایسی اتسانہ بھری ایک بار اس نے اس سنگھ کی دہار کی طرح بلا تھا کہ سب لوگ ہم دواری کا پری کتھا کرنے چلے اور سب سے آگے آگے چلے تھی اور وہاں میں نے ان کے کان میں ایک بات کہی تھی اب پہنچ جاؤ دوڑ کر رامی شوار جگنات پری ہوتے ہوئے رامی شوار دھام پہنچے ناران جس رامی شوار دھام قطع کی یجمان بابا گلاب دریجی کی کربان سے ماتر عجید سنگ جی نے نظر تو نہیں لگا دو گے تم لوگ نہیں لگا ہو گے نا سب ہاتھ رکھ ناران نظر کیا لگے اپنے مائتوں کی کوئی نظر لگتی ہے ناران اکیلے ایک بیتی نے اتنا بڑا سب کچھ کیا جتنا اب آپ دیکھ گئے جتنے بھی بابا گلاب گری جی کے آسرم ہے جہاں جہاں پر بھی سب جگہ کے سند ساتھ گئے تھے اور انہوں نے ایک ہی بات بولی تھی سب کو لے کی شلو ہوا اجاز سے لے کی جتنے آپ لوگ بیٹھے اس میں سے آدھے لوگ تو جس میں ناران اس سمی پر کلاش بھی تھی اور ان کے گھر سے ساویتری ہمارے ساتھ دیگامہ سے گئی تھی بہت سنت سریش کمار انہوں نے رمیش وردھام میں بھی بولا تھا کہ ایک کتھا ایسی ایسی ہمارے گاؤں میں بھگر دو اور سریش نے تو کہا ان کی بطی نے کہا ان کی بچوں نے کہا کلاش کی میسیز نے کہا نار تب کب ہو جاؤ ابیش آج آ کر یہ فلی بھت ہوا ہے نارن میں گاؤں دگاوہ کو اتنا بھاگ دشالی مانتی ہوں یہاں کہ سب لوگ مل کر تو ایسا کری رہی ہیں یہاں کا ایک شیر بھی ایسا ہے جنگل میں تو شیر ایک ہی ہوتا ہے ایک شیر ایسا جو اتنی ہمت رکھتا ہے ایک ایک بیقتی ایسا ہے جو تاکت رکھتا ہے جو جو رام جی ایک ہی تو سیٹ رہے جن کی ساری سنسان ہے جن کی سارے برکش اور پتھی ہیں ایک ہی تو رہے ناران اور میں بھگوان سے پرارتنا کرتی ہوں بھگوان ایسی ایسی ساکت آپ سبھی کی اندر میں بھر دی ایسی بابا گلاب گری جی کا پنی آج آپ یہ بیٹھ ہے پہاڑی والی ماں کا پنی ہے آج آپ لوگ بلندیوں پر پہنچی ہیں اور ماں کی چھتر شای ماں کا جھنڈا ماں کی دھوزہ لے کر دیش کے کونے کونے میں آپ گئی ہوئے اور اسی طرح سے ماں کی نام کی کے اوپر صدا بنا رہے اور میں امید رکھتی ہوں ناران کہ آپ اس بھاگ وت کے بعد اچھے سے آگے کی اور ترقی کریں گے اور پرگرس کریں گے اور بھگوط ماں لکشمی آپ کی کریپ آبرا ہاتھ آپ کے سر کے اوپر ضرور لکھیں ناران تو چرچہ چل لہی تھی ماں لکشمی کے دو ہاتھ ایک ہاتھ پوری دنیا پر اور ایک ہاتھ کے ورد بنیا جب ناران کی ویپاری بھگوط سری کرشن کا سواگت کیا اور بلدہ جی نے کان میں بتا دیا کہ یہ ویپاری بھگ ہے انہیں کل کے آنے والی ہوا کا پتہ چل گیا اس سواگت کرے مسکر آئے بھگوان سری کرشن اور آگے جب آگے گئے تو یگی شالہ کا مکھے جو دوار تھا کل جہاں جانا تھا اس دوار کو دکھایا لوٹ کے جب بھگوان سری کرشن بلدام جی اور اکرور جی یگی کے مکھے دوار پر پرویش کیا تو اکرور جی نے کیا دیکھا کنس پاپی نے سری کرشن سے اتنی دوست تار من میں ٹھان رکھی تھی کہ یگی کے دوار پر ایک خطر ناک ہاتھی جس کا نام تھا کبلیا پیڑ اس ہاتھی کو باندھا ہوا تھا انجان من شکی گند آتے ہی ناران وہ ہاتھی پاؤں نیچے کچل کر کے اس کا ود کر دی اکرور جی نے دیکھا او پاپی کنس میرے سے کہہ کر کہ کرشن اور بلدام کو مکھے اتی تھی بلائیا اور دروازے پر اتنا بند کر لی یہ انجائی میں آنکھ سے دیکھ لے پاپ ہوا اتنے میں ہاتھی نے دیکھا کرشن اور بلائم آگئے ہاتھی نے اپنے دونوں آگے والے پاؤں اور سونڈ دھرتی پر لمبی پیلا کر سری کرشن کو پڑام کیا جب ہاتھی نے پڑام کیا تو سب ہی دیکھتے رہ گئے یہ کیا ہوگا جو ہاتھی سمالنے محاوت تھا اس نے ایک مارا ہاتھی کو جس کا کھاتا ہے اس کا کام کر ہاتھی نے اپنی بھاشا میں بولا پہلے اپنا جیون سدھار لوں پڑام کر لوں پھر تمہارا کر جتار رنگ جو کھایا ہے اور جیس کرشن بلدام کی اور جیسے دھرتی کے اوپر دی پٹ ہاتھی کے اندر سے دب جوتی نکلی بھگوان سری کرشن کے اندر میں سما گئی ناران سبی نے دیکھا خطرناک ہاتھی مارنے کے لئے جو کھڑا کیا تھا ان کو ایک سیکنڈ میں مار ڈالا سری کرشن بلدام مرز کھڑے ہیں کنیہ نے کہا بلدام جی ایک بہت بڑی گلتی ہو گئی بلدام جی کہتے کیا گلتی ہو گئی سری کرشن کہتے ہیں نیتی ایسا کہتی ہے راجہ سے ملنے جاؤ مہاراجہ سے ملنے جاؤ روگی سے ملنے جاؤ گرو سے ملنے جاؤ اور بیٹی کے گھر جاؤ لے جاؤ میں بات یہ نہیں کر جی تم کتنی بڑی مہیٹ لے جاؤ بات یہ کہ کھالی آت نہ جاؤ کنیہ کہتے بلدام جی اپراد ہو گیا مہاراج مطرہ نریش سے ملنے جا رہے ہیں کھالی آت بلدام جی کہتے آت آت ہو گیا اب کیا کرے کنیہ کہتے رکھو رکھو سمجھ رہتے سمجھ لیتے بلے کیا جو ہاتھی ہمیں مارنے کے لئے کھڑا کیا تھا اس کو مار دیا اب اسی کے دونوں دانت نکال لیتے جندہ ہاتھی لاکہ اور مرہ سوال اس لیے اسی کے دونوں دانت نکال لیتے ایک ہاتھ اور ایک میں بھیٹ لے کے چلیں گے ماما کو پتا چل جائے گا جو ہمیں مارنے کے لئے کھڑا کیا تھا اسی کے دانت ہے پہچان ایک تیر میں دو نشار نانل دونوں نے ایک ہاتھی دانت لیا مس چال چلتے آگے بڑھے جب آگے دیکھا یگی شالہ آئی یگی شالہ میں پریش کرنے سے پہلے گھوست نہ کر دی گئی کریشن اور بلنام سے کہہ دو یگی شالہ کے دوار پر دو مہان یودھا مل یودھا کھڑی ہیں کھوستی والے پہلوان پہلے ان سے یودھ کنے بعد میں اندر آئے نند بابا نے کہا اکرور جی یہ اتتے بڑے بڑے یودھا اتتے بڑے بڑے پہلوان اور میرے چھوٹے چھوٹے گیارہ برس کی بھالک کیا برابری کا یودھ ہے کیا برابری کی کشتی ہے اکرور جی نے کہا نند راجی ایک منٹ جاؤ جب سوری ادھے ہوتا ہے تو سارے بادل اپنے آپ چھنے بھی نہ ہو جاتے ہیں ہٹ جاتے ہیں ابھی دیکھنا کھوستی سب بادلوں کو کٹ دیں گے نانان جیسے کشتی کا اعلان کیا گیا صرف کھوستی اور بلنام نے چانو اور مستق نام کے جو دو یودھا تھے ان کے ساتھ کشتی لڑنے کے لئے پہترہ بدلا اور دیکھتے دیکھتے صرف کشتی اور بلنام نے دونوں یودھاں کے ایک پاؤں کے اوپر اپنا پاؤں رکھا اور دوسرا پاؤں پکڑ کے دو ٹوپڑے کر دی اب باری آئی کنس ماما کی کنی کان میں بلرام جی کہنے لگے کنی کھل کو لمبا نہ کرنا یہ تو تیرے ڈر کے قرن پہلے ہی مرا ہوا کیوں کنس کو ڈر تھا آگیا میرا کال آگیا میرا کال آگیا ناران یہ دیکھو اوپر دیکھو نیچے دیکھو دھرتی میں آکاش میں دائیں بائیں آگے پیشی آگیا کال آگیا کال در کے مارنے تو مری گیا تھا پہلے سے بلرام جی کہتے کھیل کو لمبا نہیں کرنا کنی لگائی اور دوسر ہی جا کر کہ کنس کو سنگ آسن سے کے شو سے پکڑ گھسیٹ کے نیچے لائی کیوں کس سنگ آسن کو اب امیتر نہیں کرنا کے شو سے پکڑ کر گھسیٹ نیچے لائے کش پکڑ کے آسمان میں گھمائیا موسیقی موسیقی کان لگا کے دیوار سے سن رہی ہیں جیکار کس کے نام کی ہو رہی ہے ناندوس کنس نے اپنے پتا کو بھی جیل میں بند کیا تھا جن کا نام تھا اگرسین وہ بھی دیوار سے کان لگا کے سن رہی ہیں جیکار کے آواز کس کے نام کی آئی بھگوان سری کرشن نے کنس کو مار کے سب سے پہلے مہاراج اگرسین جی کے پاس گئے انہیں جیل سے مکت کیا اور کا مہاراج شما کرنا میں نے آپ کے پتر کا کا ود کر دیا اگرسین جی کہتا ہے کرشن تو نے میرے پتر کا نئی پاپ کا ود کیا ہے کرشن کہتے ہیں ماراج آپ مطورہ نریش بنے مطورہ کی راجگدی پر بیٹھے اگرسین جی نے ایک بار تو کا نئی کرشن گدی پر بیٹھنے کے ادھیکاری تم ہو پر سری کرشن نئی مانے اور اگرسین جی کو مطورہ کا راجہ بنا دیا دیو کی وسو دیو کو کاراگرہ سے مکت کر دیا نند بابا اور گوپ بالک لوٹ کر کے سیدھا مرندہ بن چلے گئے دیو کی وسو دیو نے جب سری کرشن اور برلام کو دیکھا گیارہ برس چھا مہینے کے بالک ہو گئے تب ناران دیو کی مانے وسو دیو بابا سے بولا بابا دیکھو یہ شدہ مہینے نے میرے بالک کو کھنیہ کو پال پوس کے بڑا تو گھر دیا پر گیارہ برس کے اوکے انپڑ ہے پڑھنا کچھ نہیں سکھایا تب ناران دیو کی وسو دیو نے سری کرشن اور برلام کو اجینی نگری میں سندیپنی رشی کے ہاں تب بھگوان سری کرشن کم ہی سمیں میں سب بھگوان پڑھنے کے بعد جب واپس لوٹ کے آنے لگے تو یہ سوچا تھا کہ اب ارام سے ماں پیتہ کی گھر رہوں گا بس اب زندگی اچھی سے بھی جائے گی پر یہ نہیں پتا کہ کل نیا کل آئے گا جب لوٹ کر کے واپس آئے تو نئی کہانی شروع تھی کیا شروع ہوا کنس کو جو مارا تھا نا کنس کی دو پتنیاں تھی ایک کا نام تھا اسٹی اور ایک کا نام تھا پراب تھی ان دونوں کے پتہ کا نام تھا جراسند جراسند کے پاس ان کی دونوں بیٹیاں گئی کنس کی پتنیاں اور کہا کہ پتہ جی دیو کی وسو دیو کے پتر نے ہمارے پتن کو مار دیا جراسند بدلہ لینے کے لیے 18 اکشونی سینہ لے کر کے آئے اور سری کرشن کے انتجار کر رہے تھے کب آئے اور ید کروں جیسے کرشن بلدام پہنچے آگے سینہ تیار ید تیار کرشن بلدام ید جب کرنے لگے تو بلدام جی نے کہہ دیا کہ یہاں رننیتی ایک بات کہتی ہے سینہ کو مارو شترو کو مت مارو شترو کو مار دو گے تو آپ کے شترو دنیا میں اور کا ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا اس لئے سینہ کو مارو شترو اور شترو ہی کٹھے کر لائے گا ناران بھگوان سری کرشن نے جرہ سند کو نئی مارا سینہ کو مار دیا جرہ سند سترے بار سینہ لے کر کے آئے بھگوان سری کرشن نے سینہ کو مارا 98 بار بھگوان نے ایک لیلا کی رن چھوڑ کے بھاگ گئے اور بھگوان بھگوان کا ایک نام ہوا رن چھوڑ جی مہاراج آج بھی امدہ واسے ستر کلومیٹر دور رن چھوڑ بھگوان کا مندی رہا آج کے دن بھی ناران بھگوان جب رن چھوڑ کر کے ماں سے بھاگے پروت کے اوپر چڑھ گئے ناران ششوپال کالیا بن نے بھگوان کا پیشہ کیا کہ بھگوان پروت کے اوپر چلے گئے انہوں نے پروت کو چاروں اور سی آگ لگا دی بھگوان نے ستر کلیلا کی پروت کی چھوٹی سے چھلان لگا گئے دوسرے پروت پر چلے گئے ناران کالیا بن نے دیکھ لیا چھوٹی سے دوسرے پروت پر چلے گئے شطرو بڑے پینی نجر سے دیکھ لیا دوسرے پروت پر بھی کالیا بن نے پیشہ کیا بھگوان نے ایک لیلا کی پروت کی گفہ میں چلے گئے پروت کی گفہ میں مجھو کندنام کے ایک راجہ سوئی ہوئے تھے ان کو وردان تھا دیوتاوں کا جو تمہیں سوتی ہوئے گہری نیند میں سے جگھائے گا وہ جل کے بھس مجھائے گا بھگوان سری کرشن اس بردان کو جانتے تھے مچھکند نام کے راجہ جب سوئے تھے بھگوان اسی گفہ میں دوڑتے دوڑتے گئے اور دوڑتے دوڑتے اپنا پیتامبر اتار کر کے مچھکند کو اڑھا دیا اور آگے نکل گئی پیچھے سے کالیا بنائے بھگوان سری کرشن کو ڈھونٹے ڈھونٹے پیتامبر کو دیکھ کر کے سوچا کہ کرشن دوڑتے دوڑتے تھک گئے تو سونے کا بہانہ کر گئے کہ شطروبار نہیں کرے گا چھوڑوں گا نہیں اور ایسا کہ کالیا بنائے پاؤں کا پرہار کیا جیسے پاؤں کا ٹھوکر ماری وہ کرشن نہیں تھے وہ تو نان مچھکند تھے مچھکند کی نیند ٹوٹی آنکھوں سے آگ نکلی کیونکہ وردان تھا وہ جل کر کے بھس مجھائے گا آنکھوں سے آگ نکلی اور کالیا بن جل کر کے راپ ہو گئی سنت اور گرنٹ کہتے ہیں رام کسی کو نہ مارتے نہ ہتیارے رام آپ پہ ہی مر جائیں گے کر کر خوٹے کام کوئی کسی کو نہیں مارتا ناران اپنے خوٹے کرم انسان کو لے ڈوبتے ہیں بھگوان سری کرشن آگے گئے اور ناران انہوں نے وشو کرما کو آدیش دیا وشو کرما دوارکہ پوری کا نرمان کرو وشو کرما جی نے تین دوارکہ پوری کا نرمان کیا ایک مل دوارکہ ایک بھینٹ دوارکہ ایک گومتی دوارکہ آج کے دن آج کی کلیوگ میں ناران ایک دوارکہ پوری سمدر میں سما گئی ہے دو دوارکہ پوری ابھی ہیں ایک گھنٹ دوارکہ ایک گومتی دوارکہ جو گومتی ندی کے تٹ پر ہے ناران ایک وہ دوارکہ ایک سمدر کے اندر پانچ کلومیٹر پار کرنے کے بعد گھنٹ دوارکہ ایک دوارکہ پوری کے اب شیش باقی ہیں درشن اس سمیں سولب نہیں ہے تین دوارکہ پوری کا تب دعا پر یوگ میں نیرمان ہوا ایک میں بھگوان سری جم رہے ایک میں اپنے ماں پیتا کو رکھا اور ایک میں اپنی عسط بیوی ایک راز کی بات پتائیں بھگوان سری کرشن کی جو عسط تھینا وہ امبا جی تھی درگا جی آج میناران گومتی کے تٹ پر جو دواری کا ہے اس دواری کا پوری کے مندر کا گمبج لگ بگ 800 فٹ اونچا ہے قسمت والے لوگ وہاں تک بھل سکتے دواری کا پوری تو سم چلے جائیں گے 2800 فٹ اونس مندر کے گمبج کے اوپر بیچو بیچ امبا جی کا مندر ہے اوپر پر وہاں پر کسی کو جانا سمبھو نہیں ہے میں جو ابھی تھوڑ دیر پہلے بات بتا رہی تھی نا دو جار ساتھ میں اتھک پریونا سے عجید سنگ جی کے بہت میند سے ہم لوگ وہاں پہنچے نرن تب بہت لوگ تو نہیں بس چار پانچ لوگ ہم اس مندر کے گمبج امبا جی کے مندر تک پہنچے تھے اور پہنچنا بھی کیا پہنچنا تھا ناران چار چار فٹ کی پانچ پانچ فٹ کی ایک سڑھی اور جب امبا جی کے مندر میں پہنچے نا کیا قدرت کا نجارہ تھا کیا پرامبہ اپنی ساری کا پلہ حیلا کے بیٹھی تھی ماں نو ماں ایسے کہتی ہے آؤ میں تمہاری انتجار کرنا ہوں بس وہاں جا کے سمجھ تو دیکھو نا تو دل دہل جاتا تھا اور امبا جی کو دیکھو تو ہردے کی گہرائیوں سے شانتی ملتی تھی پر وہاں پہنچنا سبھی کے لیے سمبھو نہیں ہے ناران تو بھگوان سری کرشن کی اس لبیوی پڑا امبا جی تھی بھگوان سری کرشن دواری کا پری میں بہت آنند سے رہنے لگے سمیہ آنسار بھگوان سری کرشن کی بڑے بھائی بل رام جی کا بیوہ ریوت کی کنیا ریوتی سے ہونا نشیت ہوا بھگوان سری کرشن نے بل رام جی کے بیوہ میں بڑھ چڑ کر کے بھاگ لیا اور اس لئے بڑھ چڑ کر کے بھاگ لیا کہ بڑے کی شادیوں تو میری لائن صاف ہو جائے نار بھگوان سری کرشن کا بیوہ بھگوان سری کرشن کے بڑے بھائی بل رام جی کا بیوہ نرویت میں سمپن ہوا اب باری آئی بھگوان سری کرشن کی ناران ویدرب دیش کے راجہ بھیشمک بھیشمک راجہ کے چار پتر بڑے پتر کا نام رکمی اور ان کی ایک کنیا ان کا نام رکمانی ناران آج اس بیوہ میں آپ ہم سب شامل ہونے کے لیے آئے گی پر میں ایک بات کہنا بھول گئی آج ہمارے پوجی گردیو پوجی مہاری شری اپنے گاؤں سے اس اتصو میں اس کارکرم میں گویل پریوار کی بھاگبت میں اور آپ لوگوں کے بھی شیش نیمانترن سے تو آئے آئے آپ لوگوں کے پریوار کی اور سے ناران جو کتھا تھا آئے ہو جنہیں پچیس بولو ستمبر سے دو اکٹوبر مہاتمہ گاندی جی کی جیتی تک ہے ناران پتر پکش میں اپنے پرو جوک کی پرسندہ کے لیے ان کے ادھار کے لیے اور سوک کلیان کے لیے پتر پکش کی بھاگبت پہلی بھاگبت پتر پکش کے پردھم پکش کی پوڑی مہارت جی کی گاؤں میرے سب سے بڑے تیرت اور آپ کے نام تو پریوار کا ہی ہے پر کرنے والے آپ چاروں بھائی جو بھی ہیں ان کی اور سے ہے اس سے اگلی پتر پکش کی بھاگبت اگلی کتھا میں جو دوسرا پتر پکش کا دوسرا شنن رہے گا اس سے جو اگلی بھاگبت ہوگی وہ آگے والی کتھا میں آگے بتائیں گے یتی آپ نے کوئی آنا چاہیں تو سہرش میری اور سے رندھیر پریوار کی اور سے مرحض جی کی اور سے آپ سب کو نیمانی پردھیں تو ناران بھگوان کی منگل میں انکرپا سے چرچا آگے چل لائی چھی بھگوان سری کرشن کے بیوہ ویدرب ریشتی راجہ مہارات بھشمک ان کے بڑے پتر کا نام رکمی اور ان کے کنیا کا نام رکمانی تھا رکمانی جب بیوہی یوگی ہوئی تو ان کے پتا نے رکمانی کے بڑے بھائی سے بولا پتر تمہاری بہن بیوہی یوگی ہو گئی ہے اس کے لئے ورد جھنڈو نیتی ایسا کہتی ہے پتر جب بڑا ہو جائے تو پتا کو پرتیک کاریے بیٹے سے سلا کر کے کرنا چاہیے کسی دن انجانے میں پتا کے پاؤں کا جوتا یدی بیٹا پاؤں میں پہن لے تو پتا کو سمجھ لینا چاہیے بیٹا برابر کا ہو گیا گویل پروار کے مہلائیں آگے والی خاص طور سے دھیان رکھیں اس بات کا کیرپیا اوڈر سے پیٹ کرلو اور اوڈر والی اوڈر چل جاؤ بیوستان کو دیکھتے تم آگے والی بہت ڈسٹرک کر رہے ہو آج موڑو ادھر موڑ ادھر موڑ کرو سب لوں اوڈر پیٹ کرو اوڈر پیٹ کرو ادھر موڑ کرو اور موڑو تھوڑ اور موڑو اس سے اور زیادہ موڑو بس اوڈر نہیں دیکھنا تو نارن کی پاؤں مانگل میں شرچہ چل لئی تھی بیٹا کسی دن بھول سے بھی پیٹا کا جوتا پاؤں میں پہن لے تو پیٹا کو سمجھ لینا چاہیے پتر برابر کا ہو گیا پتر کسی دن بھول کر کے بھی پیٹا کا تن کا کپڑا اپنے تن پہ پہن لے تو پیٹا کو سمجھ لینا چاہیے بیٹا برابر کا ہو گیا جس دن بیٹا پیٹا کے کندھے کے برابر میں سر ملا کے کھڑا ہو جائے سمجھ لینا چاہیے بیٹا آپ کی سلا کی انتجار کر رہا ہے کہ میرے کو اپنے ساتھ ملاو میرے کو اپنی سلا کی بات بتاؤ یاد رکھنا ناران بچوں کو کبھی بھی بڑوں کو دبانا نہیں چاہیے انہیں اڑنے کا موقع دینا چاہیے ان کی سنو بچے کیا کہتے ہیں اور انہیں سمجھاؤ یدی بچے کہنا نہیں مانتے ہیں ایک بار ان کو کرنے رو اور یاد رکھنا ناران جو اکل بادام کھانے سے نہیں آتی وہ اکل ٹھوکر کھانے سے آتی ہے ٹھوکر کھائیں گے سیکھ جائیں گے انہیں اڑنے دو گرنے دو اٹھنے دو ناران آج راجہ بھیشنک نے اپنے بڑے پتر سے بولا بیٹا تیری بیہن بیوائیو کے ہو گئی اس کے لیے ورڈھونڈو ناران رکمی نے اپنی بیہن کے لیے ورڈھونڈا چیدی نگر کے نرے ششو پال سے رکمانی کی سگائی کر دی رکمانی کو جب یہ پتا چلا کہ میری سگائی ششو پال سے ہو گئی رکمانی نے برامن دیوتاوں سے بھگوان سری کرشن کی پرسنسہ اور گنوں کے بارے میں سنا تھا اس نے منی من اپنا جیون بھگوان کو سونپ دیا تھا جب اسے پتا چلا میری سگائی ہو گئی انہوں نے اپنی ماں سے بولا ماں میں نے بھگوان سری کرشن کو پتی مانا ہے یہ کیا ہو گیا ماں ایک بچے کا پہلا گروہ ہوتی ہے ماں کو کبھی بھی بچے کو بلد شکشہ نہیں دینی چاہی جہاں پر ماں کو ایسا لگے میرے ہاتھوں سے اوپر کی بات ہو گئی وہ ماں کو کہہ دینا چاہیے بھگوان سپران تو نارن ماں نے رکمانی سے کہا بیٹی تیرے بھائی نے سگائی کر دیا تیرے پیتا نے تیرے بھائی کو کہا اس لئے میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں بھگوان سے پرانت نہ کرو رکمانی نے برامن دیرتا کی ہاتھ پتر لے کر بھگوان کو بھیجا بھگوان اس تاسی نے جیون آپ کو سوپ دیا اب آگے آپ سمبھا برامن دیرتا پتر لے کر کے جواری کانات بھگوان کے پاس پہنچے جواری کانات بھگوان نے پتر پڑا اور دو ہی شب کہے کہہ دینا میں پہنچ جاؤں گا برامن دیرتا رکمانی نے کہا بھگوان کیا بولے دو ہی شب میں پہنچ جاؤں گا رکمانی کہتی کب پہنچ جائیں گے کل سیمبر ہے کب پہنچیں گے کب پہنچیں گے کب ورشان جب کشی سکھانے سمیں پیت پونی کان پشتہ دیں کیا فائدہ ہوا ایسی برسات کا جب فسل سوک جائے کیا لاب ہوگا بھرگان کب آئیں گے جب رکمانی کی پرانچ چلی جائیں گے نر ایسا کہہ کر کے رکمانی مایویس ہو گئی اور رکمانی کی ماں نے بولا بیٹی بھگوان سے پراتھ نہ کرو اس سمیں سبھاگ جیمتی برامن ایس تنیاں آئی اور رکمانی سے کہنے اگلے رکمانی گوری پوجن کے لئے چلو پرامبہ پوجن کے لئے چلو رکمانی امبہ پوجن کے لئے گئی جیسے پرامبہ کا پوجن کیا نر ماں کو پڑام کیا پوجا کیا ماں سے کہنے لگی ماں جیسے سیتا کو رام ملے ستی کو شیو ملے پاروتی کو شیو ملے ایسے ہی مجھے پتی کے روپے بھگوان سے کرشت ملے اور ایسا پراتھ نہ کر کے جیسے ماں کے چلو میں پڑام کیا ماں کے گلے سے پھول مالا کھس کی اور رکمانی کے گلے میں آگئی یاد رکھنا ناران بھگوان کی پوجا آپ کر رہے ہو بھگوان کیا اسے ایک پھول کھسک کر کے آپ کی اور آج آئے نا تو سمجھ لینا تمہاری پوجا سوکاروں کو اور یادی پوری مالا کھسک کر کے آگئی تو اس کا مطلب بھگوان نے آپ کی سن لی انتجار کرو سمجھ تو اچھا آتا ہے پرتیک انسان کا پر سمجھ آنے کے بعد ہی آتا ہے ہم کہیں جلدی آجائے کبھی نہیں آئے گا ناران سمجھ جب آئے گا تب ہی اچھا سمجھ آئے گا اس لئے دھہری رکھو صبح اٹھ کر کے بھگوان سے کبھی مت کہا کرو بھگوان مجھے یہ دے دو یہ دے دو بھگوان سے یہ کہا کرو بھگوان جو میں مانگو مجھے کبھی نہ دینا جس میں میری بھلائی ہو وہی مجھے دینا کیونکہ میں انجان ہوں میں نادان ہوں مجھے نہیں پتا میری بھلائی کس میں ہے ایک بچہ ننہ سا آگ کو کھلو نہ سمجھ کے ہاتھ میں لینا چاہے تو ماں کیا اسے لینے دے گی کبھی نہیں ہم انجان ہیں ہم آگ کو پگڑنا چاہتے ہیں بھگوان کو پتا ہے یہ آگ ہے اس میں اس کی بھلائی نہیں ہے بھگوان سے ایک ہی بات کہا کرو بھگوان جو میں مانگو کبھی نہیں دینا جس میں میری بھلائی ہو وہی مجھے دینا میں نادان ہوں نہیں سمجھتا پر آپ تو سمجھتے ہیں ناران اس لئے بھگوان جو بھی دے جیسا بھی دے اس میں خوش رہنا سیکھ جاؤ بھگوان سے ایک ہی بات کہا کرو کہ راضی یہاں مسیمیں جس میں اتنی بھی وضا ہے یا یوں بھی واہوا ہے اور یوں بھی واہوا ہے سارے جہاں کے مالک تیرا ہی آسرا ہے تیرا ہی آسرا ہے تیرا ہی آسرا ہے آج رکمنی امبا مندل میں پڑام کرنے گئی ماں سے آشیرواد ملا لوٹ کی جیسے مڑی کیا دیکھتی ہیں سامنے دواری کا ناد بھگوان مندل سے بہار رتھ لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں رکمنی ناران بہت سارے پہلے رار تھے سب کے بیچ میں چلی پر کسی نے بھی بھگوان کی مایہ سے رکمنی کو دیکھا نہیں سامنے رتھ کی پاس پہنچی رکمنی نے بھگوان سے ہاتھ اپر کر کے پراتھنا گئی بھگوان مجھے سنکار کریں کہیں سنگھ کا بھاگ سیار نہ لے جائے بھگوان نے ہاتھ ککڑ کر کے رکمنی کو رتھ میں بیٹھا لیا اور بھگوان سری کرشن نے داروک سے بولا جلدی رتھ چلاو دوارکہ پری کیوں لے جاؤ داروک نے جلدی رتھ چلایا ویدرب دیش میں اس بات کا حلہ ہو گیا رکمنی کا حرن ہو گیا رکمنی کا حرن ہو گیا شیشو پال اپنے سہیوگی راجاؤں کی ساتھ براتھ لے کر کے آ چکے تھے شیشو پال نے رکمنی کے بھائی سے بولا ارے رکمنی اپنی بہن کو میرے پرانے شترو دوارکہ کے سری کرشن کی ساتھ ہی بھیجنا تھا تو مجھے یہاں بھلا کے میرا اپمان کیوں کرایا بھری راجاؤں کی سبحہ میں رکمنی نے سنکلپ کیا اپنی بہن کو واپس لٹانے جا رہا ہوں لٹا کے آؤں گا یدی نہیں لٹا پایا تو پتا کی رازدانے بھی درب دیش میں پاؤں نہیں رکھنے گا رکمنی اپنی بہن کو لینے کے لیے تیج گتی سے چلنے والے رتھ اور گھوڑے کو لے کر کے چلا مارگ میں دونوں کا آمنہ سامنا ہو گیا جب دونوں کا آمنہ سامنا ہوا جھگڑا ہوا جھگڑے کی بات نہیں کریں گے اکثر شادی بھیا میں جھگڑے ہوتے ہیں یا یہ بات سمجھنی چاہیے جب بھگوان کی شادی میں جھگڑا ہوا تو پھر دنیا داری میں ہوگیا کونسی بڑی بات ہے پر شکشہ لو ناران جو بیتی جھگڑا کرے نا اس کو پیچھے چھوڑو اور آگے بڑھو ایک بار شادی کا کام پورا کرلو اس کو بادنے منا لے کبھی بھی اس کے کان سے کام میں رکاوٹ وط ڈالا کرو بھگوان سری کرشن نے رکمی کے ساتھ یود کیا اور آگے بڑھے دوارکہ پہ پہنچے امبا مندر میں پنام کیا ویتوان برامنوں سے شب مہورت لیا اور رکمنی جی کے ساتھ منگل میں پانی گرہین سوکار کیا جس رکمنی بیوہاں کی پاون جھانکی کو ابھی آپ لوگ دیکھیں گے گوئل پریوار نے بڑی تیاریوں سے شردہ اور بھاونہ سے اس سارے کارکرم کو بڑی محنت سے تیار کیا ہے ایک بات ضرور آج آگے بیٹھے ہوئے جو پانچ پتا میں ہیں سوفے کے اوپر یہ جور سے کہہ رہے ہیں بولی دوارکہ نادنے کی انہوں نے جی بولی ہے ناران ان کی آواز مند تھی وہ پہنچ نہیں سکی ان کی آواز کو میں نے مائک میں بولا ہے ایک بار اور جور سے جی بولی ہے ناران بولی دوارکہ نادنے کی جہو ناران بڑے اتسان سے گوئل پریوار نے یہ تیاری کی ہے اس تیاری میں یہ دی آپ چار چاند لگا سکتے ہیں تو ایک ہی طرح سے لگا سکتے ہیں پہلے رکمنی جی آئیں گے اور گوری پوجن امبا پوجن کریں گے سبھی لوگ بیٹھ کر کے دیکھنا جن لوگوں کی شادی ہو گئی ہے اپنے بچوں کے لیے دیکھنا اور جن کی نہیں ہوئی ہے وہ اپنے لیے دیکھنا اس کے بعد بھگوان سری کرشن آئیں گے برات کے ساتھ وہ آگے بھی راجیں گے ان کی ورمالہ ہوگی آپ دیکھنا اور اس کے بعد منچ کے اوپر تلسی جی اور شالی گرام جی کا بیوا ہوگا نہ اس بیوا کو دیکھنا دیکھنے اور درشن ماتھ کرنے سے جیون دھنے ہوگا اور اس کے بعد کنیادان ہوگا کنیادان کو سنکل ہوگا جس سنکل کو سننے اور دیکھنے سے بیکتی کو کنیادان کرنے کا فل ملتا ہے جیون میں دس مہدان میں ایک دانوں تک کنیادان جس انسان نے اپنے جیون میں تلسی کا کنیادان کیا رکمنی کا کنیادان کیا وہ اپنی کنیا کا کنیادان کر کے بھی اس جیون میں سپ لو جاتے آئیے رکمنی جی کو لے کر کے ان کے بھائی پندال کے مدھی آئیں اور رکمنی جی پہلے امبا پوجن درگا پوجن کریں گی بلی امبی بلی امبی تو کیا مروں جو جن میں اور مر جاؤ بر پروں ایک سانگ رو میرو عمر چڑو جاؤ موسیقی مہنڈی لگا دو مہنڈی لگا دو مجھے اے ساس جا دو مجھے شاہم شنگر کی دلن بنا دو ہوں میری شنگر کی دلن بنا دو مہدین داروں مجھے ایسا سجا دوں مجھے چام سندر کی دلگن بنا دوں مجھے چام سندر کی شاہر جتنے بھی لوگ آگے کھڑے ہیں منخ کے آگے اپنی اپنی جگہ پر پیشے ہڑ جائیں تھاکہ وہ پیشاہ کریں گے تو جو درشن ہے Propneハ براپین میں بیضح میں نہیں چیز ہوگی مہ لائے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں موسیقی 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 پرچو ماں چون بھی تیرے جارے پار رسیا تیری پنسی پہ چاہو بھنی ہار رسیا پرچو ماں چون بھی تیرے جارے پار رسیا پرچو ماں چون بھی تیرے جارے پار رسیا پرچو ماں چون بھی تیرے پار رسیا پرچو ماں چون بھی تیرے پار رسیا پرچو ماں چون بھی تیرے پار رسیا ہماری سننے دے بینڈ والوں سم نیچے بیٹھیں بینڈ ایک بار شک ہو جائیں ور مالا درشی کو دیکھنے دی منچ کیا گی دیگاوہ والوں کو ناسنا بھی نہیں آتا سائی معنی میں تو دیگاوہ والوں کو ناسنا بھی نہیں آتا ابھی ور مالا ہو جانے تو پھر بتائیں گے کیسے ناس جائیں ابھی مالا پہنانی نہیں ہے تھوڑا دو قدم دور کھڑے ہو جاؤ آگے والے بچے بیٹھیں چھوڑے چھوڑے بچے جتنے بھی ہے موبائل والے کلاکار میں بیٹھ جائیں نیچے بیٹھیں نیچے بیٹھیں ارے کون ہے چشمے والے بیٹھ جاؤنا اب بھگوان سری کرشن اور رکمانی رکمانی جی میری طرف دیکھیں بھگوان سری کرشن آپ نے اپنی اچھا سے پتی روپ میں چنے ہیں آپ کو سوکار ہیں سرحلا کے بولے یہ کالے ہیں آپ کو پسند ہیں اپنی مرجی سے آپ بیوہ کر رہی ہیں آپ کو پسند ہیں پکی بار باد میں شکایت تو نہیں کروگی پکی بار تو پہنائیے مرمالا رکمانی جی بھگوان سری کرشن اور تالیا بیائیے بھگوان سری کرشن بھگوان سری کرشن میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں یہ رکمانی ماں باپ کی لادلی ایک بیٹی ہے اس بیٹی کو تنگ تو نہیں کروگے پکی بات ایک بات اور سمجھ لو اس کی سگائی کسی اور کی ساتھ ہو گئی چی پر اس نے آپ کو سمارپن کیا اس بیٹی کو جب چاہے گی پتا کی گھر ملوانے تو لیا آوگے نا پکی بات اور چاہے شادی کر لینا پھر اس کو سب سے آگے رکھو گے نا پکی بات وائدہ وچن وائدہ تو پہنائیے رکمانی جیو کو جیمال اور تالیا مجھایے سبیلو اب کریشن اور رکمانی بھا بھی راجے ایک بار سنین جو بھی گوئیل پریبار کی طرف سے ایک جوڑا آپ نے نیوک کمچھا چننی اس بھی ہوگی اس میں آپ کو دکھنہ رکمانی کے کنیا دان پر ڈال دے نا تلسی بیوہ کی آپ کے پاس سے وہ لے لیں گے آگے سب لوگ بھیڑ مت کرنا بیوستہ کے امشار سب کو آگے لائے جا گا جلدی میں جو جو اوپر آنے والے ہیں آنی پڑھنے ہی سکھ سوشتینہ اندرو بیڈا سرمہ سوشتینہ موکہ بیشتہ بیدہ سوشتینہ چارکھو حریفتہ نیمہ سوشتینہ موکہ بیشتہ دلدہ سوشتینہ